اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب ہفرلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میں یہاں پر بنا رہی ہوں انڈوں کا حلوہ جو کہ بہت یمی اور کوکسی ریسپی ہے جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے انڈے چاہیے ساتھ دیسی گھی ہے اور ساتھ ہمیں چاہیے گیچینی میں اس کی صرف آپ کو یہاں پر انگریڈینٹس بتا رہی ہوں جو اس کی کوانٹیٹی ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گی آپ جا کے ڈسکرپشن باکس دیکھ سکتے ہیں ساتھ یہاں لی ہے جی الائچی پاوڈر اور ہے یہ بادام اور پستے جو کہ میں نے رفلی کروش کر لی ہیں کچھ اس طرح آپ کو جتنے پسندوں آپ اس حساب سے اس کی کوانٹیٹی ڈالیں اور جی کویا بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ خوشک دودھ میں نے لیا ہے یہ اور ساتھ یہ نارمل لیکوڈ ملک ہے اور ساتھ دیسی گھی ہے کویا بنانے کے لیے ہمیں صرف یہی تین چیزوں کی ضرورت ہے اور اسی سے ہم بڑا زبردستہ کھویا تیار کر لیں گے تو چلیں ہم سب سے پہلے کھویا تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ پین کو جو ہے پری ہیٹ کر لیا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو رکھنا ہے میڈیم ٹو ہائی نہیں کرنا اگر ہائی آپ کریں گے تو آپ کا جو دودھ ہے حلوہ ہے وہ فوری طور پر نیچے لگ جائے گا تو وہ ہم نے نہیں لگانا سب سے پہلے اس میں ہم ڈال دیں گے دیسی گھی جو کہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا تھا اگر آپ کو دیسی گھی زیادہ نہیں پسند تو آپ اس کی کونٹیٹی کام کر لیں لیکن کوشش شئی کریں کہ آپ اس میں دیسی گھی ہی ایڈ کریں کیونکہ اس کا فلیور اس کا جو ٹیسٹ ہے ہشبو ہے وہ اچھی آتی ہے تو یہاں پر دیسی گھی ہو گیا تھا بلکل میلٹ اور اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا دودھ کا جو میں نے نکالا تھا ایک کپ لیا تھا سا دودھ مکس ہو گیا اس کے بعد میں نے اس میں آٹھ کر دیا سوکھا دودھ میں نے یہاں پر سوکھا دودھ فل فیٹ فل کریم کے ساتھ نیڈو لیا ہے کیونکہ نیڈو میں فل کریم ہوتی ہے فل فیٹ ہوتے ہیں اور ساتھ اس میں تھوڑی سارا شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے شوگر اس میں ایڈ ہوتی ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے تھوڑا تو اس کے وجہ سے جس بھی چیز میں ڈالیں وہ آپ کا دیزرٹس ہے وہ اچھا ہی بنتا ہے تو میں نے اس کے اندر وہی ایڈ کیا اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی اچھا پاڈر ملٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جب اس کا ٹیکچر ایسا ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا چینی چینی بھی آپ ہمیشہ اپنی کونٹیٹی ہمیشہ وہ رکھیں جتنی آپ چیز بنا رہے ہیں یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر بھاریک چینی تھی تو میں نے اس کے حساب سے یہاں پر ٹو کپ جو ہیں فل بھر کے میں نے ٹو کپ اس میں چینی ایڈ کیا بس میں اس کو یہاں پر کروں گی اچھی طرح سے مکس تاکہ چینی اس کے اندر ہو جائے ملٹ اور ٹو ٹو ٹری منٹ کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گی اچھی طرح مکس کر کے اور ٹین منٹ کے بعد ٹین منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکچر ایسا ہو گیا جب تک وہ بائل ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سارا ٹھک کرنا ہے میں نے تو ہم اس کو اٹلیس ٹین منٹ تک اور بائل کریں گے لو ہیٹ پر ہی ہم اس کو بائل کریں گے اور میں یہاں پر نائن میڈیم سائز کے میں نے ایگز لیئے نو انڈے لیئے درمیانے سائز کے میں نے وہ اس میں ڈال لیئے باول میں اور ساتھ میں نے اس میں پنچ آف فوڈ کلر ایڈ کیا ہے پنچ آف اورنچ کلر آپ کہہ لیں تو میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ کیا تاکہ انڈوں کا کلر اچھا آجائے اور ہلوے میں جا کر یہ کلر ہمیں اچھا سا مل جائے آپ چاہیں تو اس کو اٹ کر سکتے ہیں چاہیں تو اس کو اٹ نہیں بھی کر سکتے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا تھا اچھی طرح سے بائل تو میں نے ٹھک ہو گیا تھا تو میں نے اس کے بعد اس میں اٹ کر دیا تھا دیسی گھی جو کہ میں نے یہاں پر دیسی گھی لیا ہے ایک کپ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے اگر آپ چاہیں تو دیسیگی کی قوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں لیکن اتنا اٹلیسٹ آپ رکھیں جتنی جتنے میں نے انڈے ڈالے ہیں اس کے حساب سے یہ بالکل میری میجرمنٹس بالکل ٹھیک تھی ہے اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم دیسیگی ابھی آپ دیکھیں بالکل اوپر ہے مکس نہیں ہوا ہوا اس کو ہم تب تک کک کریں گے جب تک یہ بالکل مکس ہو جائے یہ 10 to 15 منٹس لگے تھے اس کو لوٹو میڈیم ہیٹ میں کک کرتے ہوئے اس میں بال آپ دیکھ سکتے ہیں آ رہے ہیں یہ بوائل ہو رہا ہے اور دو دیسی گیا وہ بڑا اچھے طرح سے اس کے اندر مکس ہو چکا ہے اور اس کی آپ کنسسٹنسی چیک کریں اور تھکنس چیک کریں اس کی بڑا اچھا مکس ہو گیا تھا اب جی میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں انڈے انڈوں کو میں نے اس میں کلر فوڈ کلر ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو نہ ایڈ کریں ویسے بھی اس کا قدر اچھا سا ہی بنے گا ساتھ ساتھ میں اس میں چمچ ہلا رہی ہوں اور ایک ساتھ ہی سارے انڈے ایڈ نہیں کرنے تاکہ اس میں کوئی انڈا ٹھہر نہ جائے ایک جگہ پر ہم نے اس کو اس کی گلٹیاں نہیں بننے دینی ساتھ ساتھ سے توڑتے رہنا ہے اور چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ نیچے لگے بھی نہ اور ایک جگہ ٹھہرے بھی نہ تو بس یہاں پر جی سارا انڈا دل گیا تھا اور میں ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر رہی تھی تاکہ یہ نیچے نہ ٹھہرے نیچے جا کے یہ چپکے نہیں انڈا تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لئے میں نے اس میں اس کو ایڈ کیا تھا اور اب میں اس کو کوک کروں گی اسی طرح ساتھ ساتھ چمچ ہلاتی رہوں گی اور وقفے وقفے سے آپ اس میں چمچ ہلاتے جائیں اور اس کو اٹلیس 10 to 15 منٹس اس کو بھی ہم لو to میڈیم فلیم پر کریں گے بلکہ آپ اسے بلکل لو بھی کر کے کوک کر سکتے ہیں تاکہ انڈا نیچے لگے نہیں اور اچھے سارا سے وہ کوک ہو جائے تو میں اس میں ساتھ ساتھ چمچ ہلا رہی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تھک ہونا شروع ہو گیا اس ٹیچ پر اب میں اس میں ڈال دوں گی الائچی پاودر اگر آپ کے پاس الائچی پاودر نہیں ہے یا آپ ویسے ہی الائچی پسند ہے کیوں تو آپ ثابت الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ الائچی کے بیج مو میں اگر اچانک سے آ جائیں تو وہ اچھے نہیں لگتے اس لئے میں نے اس میں الائچی پاودر ہی ایڈ کیا تھا ہلوے کے اندر تاکہ الائچی کے جو بیج ہیں وہ آکے مو کا ذائقہ غراب نہ کریں تو جی میں نے اس میں بیٹھ کر دیا تھے پستے بادام اگر آپ کو اس میں اور کوئی ڈائی فروٹ پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر اکھروٹ کا تھوڑا سا فریور دینا ہے تو آپ اس میں اکھروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف اس میں پستے اور بادام ہی ایڈ کیا تھے جو کہ تقریباً میرے ایک کپ کے راؤنٹ تھے تو میں نے وہ سارے بھی سٹیج پر ایڈ کر دیئے تھے چینی بھی اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ جس وقت انڈے ڈالتے ہیں اور جس وقت تھوڑا سارا وہ تھک ہونے لگتا ہے تب بھی آپ اپنی چینی کے جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ٹھیک نہیں لگ رہا آپ کو زیادہ کم لگ رہا ہے تو آپ تھوڑی ساری چینی بھی اس سٹیج پر ایڈ کر دیں تاکہ اس کا پانی بھی انڈوں کے ساتھ ہی پک جائے یہاں پر جی یہ ہو گیا تھا بلکل ریڈی بس میں اس کو ٹو ٹو ٹری منٹس تک اور ایسے ہی کک کروں گی اور ہم یہ ہلوہ ہو گیا ہے ریڈی ہوپفلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یہ ریسی پی پسند آئی ہو بڑا جھڑ پڑ سی ریسی پی تھی تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیسا بنا اور آپ لوگوں کو کیسا لگا اور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ اچھی اچھی ہو ریسی پی صاحب کے ساتھ شیئر کر سکوں میں تو یہاں پر جی بس میں اس کو کرنے لگی ہوں ڈش آؤٹ یہ نجی حلوہ ہو گیا ہے ریڈی انڈوں کا آپ لوگ بھی اس کو بنائیں انجوئے کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ